اینڈی ٹی و انڈیا پر خبر دکھائے جانے کے بعد نصر اللہ گنج تحصیل کے بسطپور پاگری کے کسان سردار باریلا کو کلپا مل گیا ہے پرشاسن نے سمجھایا کہ کھیتی کے کام میں بیٹیوں کو نہ لگائیں مانا ودیکار آئیوگ نے بھی پرشاسن سے پورے معاملے کی رپورٹ مانگی ہے کھیت میں خط پتوار نکالنے کے لیے سردار باریلا کو کلپا مل گیا بیٹیوں کی پڑھائی کے انتظام کے لیے آدیش آ گیا راشن کی دکان سے راشن کا انتظام ہو گیا چیسے ہی اس کی جان کے حملوں کو ملی ہے تدکال ہم نے دس لاروں سیو جنپل پنچائے دونوں کو وہاں بیجا ہے ساسن کی جی سیو جنہ میں بھی اس کی مدد ہو سکتی ہے تدکال ہموں نے اس کی مدد کی ہے چاہے ترشیوک کرن ہو چاہے اسکول سے چھوی بھاکی سکیمز ہو چاہے اپنا میڈے میلو گا رکھا ہو یا چاہے پیڈی ایس کی دکان سے اس کو خاتیان دینے کا ہو ساری اسکیمز کا لاب خود دیا گیا ہے انڈی ٹی و انڈیا نے خبر دکھائی کی کیسے سیہور زلے کے بسندپور پانگری میں سردار باریلا بیل کی جگہ دو بیٹیوں سے کھید کی نندائی کر رہے ہیں ہم نے بتایا کی کیسے ایک نظر میں لگتا ہے یہ تصویریں کھچوائی گئی لگ سکتی ہیں لیکن ایک حقیقت کسانوں کی دردشہ ہے جو لگتار سرکاری ساماجی اپیکشا سے کھینچ دی گئی ہے اس خبر کے بعد پہلے تو سرکاری ادھیکاری کسان کو ہڑکانے پہنچ گئے بچوں سے کام کروانا اچھی بات نہیں دلت کام مت کرو ہم دلت کرا کام نہیں کریں گا یہ سیکریٹی اور یہ بول رہا تھا تو یہ کہہ کہ تو جبر جستی سے چھوڑی ہون کو دباؤ دے کہ تنہیں کلپو نکلایا اور کیا بول رہا تھا تو کہ تیر کو بند کروا دے تو بند کروا دیں گا رواسو کر دیں گا یوں کر کے بول رہا تھا پھر کلیکٹر تک یہ بات ہم نے پہنچائی تو آنن فانن میں مدد پہنچی بہتر ہوتا میڈیا سے پہلے یہ تصویریں پرشاسن دیکھتا انکار سے پہلے اقرار کرتا اس دردشہ کی جس کی وجہ سے مدھ پردیش میں کسانوں کے اندولن کے بعد سے اب تک 51 کسان خودکوشی کر چکے ہیں سب سے زیادہ مکہ منتری کے گریزلے سیہور میں سیہور سے دھرمیندر اور بھوپال سے کیمپسنٹرزوان خان کے ساتھ انوراک دواری انڈی ٹی وی انڈیا موسیقی